بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو ایوی ون آئی ہاپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اپنے ویراست ڈاٹ کوم چینل کے ذریعے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیپٹل سمارٹ سٹی کے متعلق جو مختلف کسٹمرز کی کیوریز جنریٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر بات کریں گے بیسیکلی سکس اپرن کو ایک نوٹس جاری ہوتا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی طرف سے اور جس میں وہ آپ ڈیفرنٹ اناؤسمنٹ کرتے ہیں اپنے نیو کسٹمرز اور آلڈ کسٹمرز کے لیے تو آلڈ کسٹمرز کی طرف سے بہت سارے ایسے کیوریز یا بہت سارے ایسے سوالات آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام سوالوں کو کلیر کیا جائے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کیا جائے کہ آلڈ کسٹمرز کو کیا بینیفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے کیوریز جو کیوریز ڈسکس ہو رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس نوٹس کے ذریعے آلڈ کسٹمرز کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ نیو کسٹمرز کو دیے گئے ہیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کینلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویب بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ریل سٹیٹ کے سیکٹر کے متعلق پاکستان کی جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اب بڑھتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف دیکھیں جی پہلے تو ہم نے ان لوگوں کو ایک چیز یعنی کہ جو ایزا ریکلر کسٹمرز کے موڈ سے آئے ہیں اور انڈ کسیومرز کے بہیویر سے آئے ہیں کہ یعنی کہ وہ ایک چیز کو ہالڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو لونگ ٹائم کیلئے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک چیز یعنی کہ انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں اگر کوئی انویسمنٹ کے لیے آتا ہے اور اس کا پلان ہوتا ہے کہ وہ لونگ ٹائم اس میں اس کو ہولڈ کرے گا اس کو لے کے چلے گا اور اپنی پیمٹ کو اپ ڈیٹ رکھے گا تو اس کو پانچ براہل کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کام سے ایسے پانچ براہل ہے جس پہ سے اس نے گزرنا ہے اور تب تک اس نے اس کو ہولڈ رکھنا ہے اس کے ایڈوانٹیج کس کس طرح ملتے رہیں گے ٹھیک ہے پہلے جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے بوکنگ کا کہ آپ فائل یعنی کہ آپ پرچیز کرتے ہیں اور اپنی بوکنگ کے ذریعے یعنی کہ آپ اپنی فائل کو ہولڈ کرتے ہیں پھر انسٹالمنٹس پی کرتے ہیں اور اپنی فائل کو کنٹینیو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایڈوانٹیج جی اس میں یہ آتا ہے کہ فائل کی ریٹس پھر انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوسائٹی کی طرح سے اور آپ کیونکہ ایسا انڈ کنزومر کے بہیویر سے آئے ہیں تو آپ کے پاس پھر وہ پرائز کیونکہ آپ نے انیشت انیویسمنٹ کی ہوتی ہے آپ کے پاس وہ پرائز کے ریٹس جو آپ کا کوسٹ آف لینڈ ہے آنے والے کسمر سے بہتر ہوگی تو ایک تو آپ کو بینیفٹ یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے دوسرا جو مرحلہ یہ ہے کہ جب ایلوکیشن کا ٹائم آتا ہے تو ہمیشہ سوسائٹی جو ہے ایلوکیشن کے ٹائم میں ان کلائنٹس کو بینیفٹ دیتی ہے جو ریگولر پیمٹ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایرگولر پیمٹس والوں کو بینیفٹ نہیں ملتا اس میں ریگولر پیمٹس والوں کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اور ایلوکیشن کے ٹائم ان کو سوسائٹیس جس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ کون سا کسٹمر ان کے ساتھ یعنی کہنا ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور کون سا ان کو کسٹمر جو ہے وہ ریگولر بیسیس پر اپنی پیمٹس کو اپڈیٹ رکھ رہا ہے تو سوسائٹیس ان کو ایڈوانٹیج دیتی ہے ٹھیک ہے اب ایلوکیشن کے مرحلے میں ایک نیا بوسٹر باتا ہے اور اس میں ایک نیا یعنی کہنا آپ ایک کلائنٹس دیکھتا ہے کہ اس کو ایک اچھا بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے جب وہ فائل سے کنورٹ ہوتے ہیں آن میپ پلوٹ کی طرف پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے تیسرا مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں یعنی کہنا آپ نے پوزیشن لینا ہوتا ہے تو پوزیشن کے ٹائم بھی جو یعنی کہنا پہلے کچھ کسٹمرز ہوتی ہیں ہر سوسائٹی کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ جو سٹارٹنگ میں جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو ڈولمنٹ چارجز کم لیا جاتی ہے ان سے کہ وہ اپنی آکر یعنی کہنا پوزیشن کے لیے اپلائی کریں اور جب پوزیشن مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا بوسٹر آتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو مرحلے ہیں یہ وہ ہی اس کو اچھیو کرتا ہے کہ جو کسٹمر یعنی کہنا اپنی ریگولر اماؤنٹس کو اپڈیٹ رکھتا ہے جو ارگولر کسٹمر ہوتا ہے اپنی اماؤنٹ کو اپڈیٹ نہیں رکھتا تو وہ ان سے اس طرح ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اور اب یعنی کہنا جو دوسرا ہے ایک پہلالہ مرحلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے ایزا آپ کو ایک چیز سمجھ آگئی کہ آپ ایزا اینڈ کسٹمر کے بہیویر سے آئے ہیں اور آپ نے لونگ ٹائم اس جیز کو خورل کرنا ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایلوکیشن کا کہ آپ کو ایک اچھی یعنی کہنا آپ ایلوکیشن کے ترہو ایک اچھا پلوٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کا پلوٹ چوز کر سکتے ہیں تیسری اس میں چیز آتی ہے پرائم لوکیشن کہ جب آپ کی اماؤنٹ اپڈیٹ ہے تو اور آپ کی کوئی بھی اماؤنٹ ڈیو نہیں ہے اور آپ ریگولر بیسیس پر اپنی اماؤنٹ کا اپڈیٹ رکھا ہوا ہے تو آپ اپنی مرضی کے پلوٹ میں کورنر کا پارک فیسنگ کا اور موسک سامنے والا پلوٹ مین روڈ کے ساتھ پلوٹ آپ اس میں بھی سلیکشن کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایڈوانٹیج آپ کو ملتا ہے جو اس میں آگے نیچسٹ جو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پوزیشن کہ اب آپ پوزیشن کی طرف آرہے ہیں تو جو اگلا مرضی جو پوزیشن کا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج دے کے جاتا ہے پوزیشن میں سوسائیٹی نے جو اپنا سامنے لے کر آئی ہے کہ وہ کس طرح پوزیشن دے گی کہ فسٹ ٹو ہنڈرڈ کو جو اپلائی کرتا ہے ایز پوزیشن کے لیے تو ان کو فسٹ یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ جو پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو سوسائیٹی ایک ایڈوانٹیج دینے جاری ہے وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سوسائیٹی ان کو جو ڈیویلمنٹ چارجز ہے وہ ففٹی پیسن ڈسکاؤن دے گی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہ وہی اچیو کر سکتا ہے جو ریگولر کسٹمر ہے جو ایرگولر کسٹمر ہے وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریگولر پیمر دے رہے ہیں اور آپ کچھ وجہ سے یا کچھ وجوہات کی بنا پر آپ کی اماؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اس منت میں اس کوارٹل جو انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں اس میں آپ ٹائم سے نہیں دے پاتے تو ہر سوسائٹی میں کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ ایکسا چارج ہوتے ہیں تو سوسائٹی جو کپیٹل سمار سٹی ہے ان کی طرف سے یہ تھا کہ 0.25% چارج کیا جاتا ہے انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ پر لیکن سوسائٹی اپنے ریگولر کسٹمر سے وہ بھی چارج نہیں کر رہی یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اور آکے جا کر ایک اور میں آپ کو اپڈیٹ کتا چلوں کہ اب ڈسکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ریگولر کسٹمر کو سوسائٹی نے کس تر دی دی ہے اور ریگولر کسٹمر کو کس تر دی ہے جو ریگولر کسٹمر ہے ان کو سوسائٹی نے 6% ڈسکاؤنٹ دیا ہے اگر ان کی انسٹالمنٹ اپڈیٹ ہیں اور اپنی نیکس 6 انسٹالمنٹ اپڈیٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر ان کو 6% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا جبکہ جن کی اماؤنٹ اپڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کو سوسائٹی نے 3% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے اگر وہ اپنی اوپر یعنی ان کی اماؤنٹ اپڈیٹ نہیں ہے وہ ان کو اپڈیٹ کر لیں 6 6 انسٹالمنٹ کو سوسائٹی مل رہے اور اس کے بعد نیکس پوائنٹ جو ہے جو یعنی کہ ایک اپڈیٹ جو بہت تائم پہلے سے آرہی تھی اب اس کا solution بھی نکال دیا گیا ہے سوسائٹی کی طرح سے اس کا solution یہ ہے کہ آپ پہلے 50% کے ساتھ بکنگ کراتے تھے تو آپ 5% discount ملتا تھا اب بوکنگ کروانے کے بعد آپ کو یعنی کہ نا جو پیمیٹ اگلا جو نیکس پیمیٹ پیمیٹ تھا وہ نیکس 1.25 ایئر کے بہاف پر بنتا تھا اور اپنی 50% کے 5% discount حاصل کر کر اپنی next installment فوری start کر دیتے تھے لیکن اب society نے ان لوگوں کو سا advantage دیا جو ہمارے لحاظ سے بہت ضبادس چیز ہے کہ اگر آپ 50% کے ساتھ booking کرواتے ہیں اور booking کروانے کے بعد آپ 18 ماہ تک society آپ سے next update نہیں مانگے گی amount کی اس کے بعد آپ society اس بات پر یعنی کہ آپ update کرے گی کہ آپ next installments 18 ماہ کے بعد ادا کریں تو یہ بھی ایک positive چیز ہے regular customers کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ last جو ہے میں آپ کو update کرنا جاؤں کہ اب آپ کو میں یعنی کریں ایک practical والی چیز بتاتا ہوں کہ practical یہ ایسا ہو بھی چکا ہے society نے جب اپنی first balloting کی تو society نے جن کی booking ہوئی تھی overseas one میں اور executive one میں society نے سب کو اپ ڈیٹ کیا کہ آپ سب لوگ اپنی payment کو update کریں کیونکہ ہم balloting کی طرف جا رہے ہیں اور آپ پھر balloting میں شامل ہو جائیں گے جو لوگ regular customer یعنی regular update 40 50 percent جو اس کو complete کیا اور society کی بالٹ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنے برزی کا plot choose کر لیا جب کہ جو ایسے customer جن کا یہ confirm بھی تھا کہ انہوں نے phase one یعنی کہ district one میں اور executive one میں booking کر وائی ہے لیکن وہ اپنی amount کو update نہیں کر سکے تو society نے کیا کہ وہ اب ان کو move کر دیا ان کو shift کر دیا overseas district 2 میں اور executive 2 میں ٹھیک ہے اور executive 2 اور district 2 میں وہ client جنہوں نے اپنی amount کو update کیا ہوا تھا اور society کے ساتھ اپنے payment plan کے مطابق وہ update انہوں نے اپنی system کو کیا ہوا تھا ان کو overseas 1 میں لے کر آئے اور executive والوں کو executive 1 میں لے کر آئے اور ان کو بقیدہ plot یعنی on map دے دیے گئے اب یقیناً وہ لوگ آگے possession کے apply بھی کریں گے تو اس طرح irregular customer یہ بھی دیکھیں گے کہ جو shift ہو کر 2 سے district 2 سے district 1 میں گئے ان کو plot بھی مل گئے اور on map اب ان کو possession میں بھی plot مل جائیں گے تو ایک next booster پھن کو تب بھی مل جائے گا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ society اپنی ہر system کو بہتر طریقے سے launch کرتی ہے اور سمجھتی ہے اپنے new customers کی needs کو بھی سمجھتی ہے اپنے old customer کی needs کو بھی سمجھتی ہے اور اس کے مطابق پلان کرتی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگر اس کے علاوہ مزید بھی کوئی آپ کی کری ہو تو کمنٹس کے اندر لازمی mention کیجئے گا اور آپ direct مجھے call یا ورسل بھی کر سکرین پر دیئے گئے نمبر پر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ